موسیقی یہ شیئر میں نے آپ کو کیوں سنایا کیونکہ آج ذکر ہوگا اس شخص کا جس پر یہ فٹ ہے اور وہ ہیں امیتاب بچن صاحب دوستوں آج کے اس پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا امیتاب بچن جی اور ششی کپور جی کئی فلمیں انہوں نے ساتھ کی ہیں دیوار سوہاد ایک سے بڑھ کر ایک فلم ہے آپ کو یاد آ رہی ہوں گے امیتاب بچن اور ششی کپور صاحب کی اور الگ الگ تو ان کا کام ہے ہی آخر کیوں ششی کپور صاحب نے امیتاب بچن اسی این فلم سے کٹ پا دیئے ایسا کیا ہوا تھا اب سوچ رہوں گے یہ تو بڑھے گہرے دوست رہے اتنی فلمیں ساتھ کی ہیں اتنے گانے ان کے ساتھ میں ہیں پھر ایسا کیوں ہوا تو ششی کپور صاحب بہت بڑھے ایکٹر بن گئے جب جب پھول کھلے کالے کے کام تو پہلے ہی سے کر رہے تھے لیکن جب جب پھول کھلے میں انہیں استحفت کر دیا اور کپور خاندان کے انہوں نے کپور خاندان کے نام کو اور آگے ملایا جیسے راج کپور صاحب اور شمی کپور جی نے ملایا اب جب امیدہ بچن صاحب آئے اور سٹرگل کر رہے تھے ساتھ ہندوستانیوں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی فلوف فلمیں ہوئیں اور پھر زنجیر آئی اور ایک وہ ہسٹری ہے وہ تو ریپیٹیشن ہوگا اگر میں آپ کو بات بتاؤں لیکن ششی کپور جی سے امیتہ بچن صاحب کی دوستی تھی شروع سے اس کی وجہ کئی وجہیں رہیں رتوی راج کپور صاحب اور ہریونچ رائے بچن جی کی بھی دوستی تھی ملنا جلنا تھا ششی کپور کامیاب ہو چکے تھے اور امیتہ بچن جاتے تھے ششی جی کے پاس کہ کوئی کام ہو تو بتا نا بھائی ہم بھی ایکٹنگ کر لیتے ہیں ششی جی کہتے ہاں میں کام ہوں وہ کہتے بھی تھے پیڈیوسر سے دائریکٹر سے لیکن اب دائریکٹرز کا پیڈیوسرز کا اپنا اپنا ایک رہتا ہے کہ بھائی ایک اٹھالنے والی بات کام چل رہا تھا وہ ششی کپور اروش پر تھے اسماعیل مرچنٹ جو ششی کپور صاحب کے بڑے گہرے دوست رہے ان کے ساتھ انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا کیونکہ ششی کپور جی نے خیالی کمرشل سینیما میں کام نہیں کیا پیرلل سینیما میں بھی کام کیا چاہے وہ جنون جیسی فلم تھا اب اسماعیل مرچنٹ صاحب کی فلم کی شوٹنگ کیا ہوئی تھی تو ششی کپور جی نے کیا دیکھا ششی کپور جی نے دیکھا کہ امیتاب بچن کو اس پبلک میں کھڑے تو انہوں نے بڑا عجیب لگا برا لگا ششی کپور نے امیتاب بچن کو کونیم بلائے کہ انظر ادھر آؤ تم یہاں کیا کر رہا تو امیتاب بچن نے کہا کہ ضرورت تھی کام کی پیسہ چاہیے تھے تمہیں آگئے کچھ پیسے نہیں جائیں گے ششی کپور جی نے امیتاب بچن کو ڈھاٹا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو اتنا بڑا ایکٹر بننا ہے تمہیں وہ بات ہے امیتاب یہ کام مت کرو چھوٹے رول کروگے تو بہت پرشانی آ جائے گی وہ لیبل لگ جائے گا سمجھا ہے کہ نہیں جاؤ یہاں سے اور پیسے میں تمہیں دے دیتا ہوں اگر پیسوں کی ضرورت ہے لیکن امیتاب بچن سوابھامی آپ جانتے ہیں امیتاب صاحب کہاں پیسے لینے والے تھے اور انہوں نے وہ رول کیا پبلک میں کھڑے تھے سوابیمان اتنا کی پیسے نہیں لیے شاشی کپور جی سے اور وہ رول کیا اور اپنا مہنتہ نا لکر چلے گئے اب شاشی کپور صاحب تو اسٹار تھے وہ بعد میں ڈائریکٹر کے پاس گئے اور انہوں نے سوچ لیا کہ امیتاب کو سمجھانے سے کوئی فائد نہیں ڈائریکٹر سے لیکن کہا کہ یہ جو شخص ہے نا امیتاب اس کا کوئی بھی سین رکھنا مت ہٹا دینا ہے ایڈیٹنگ کے ذریعے ڈائریکٹر نے پوچھا تو کہ انہیں نہیں میں بس میں کہہ رہا ہوں آپ میری بات مانی ہے اس میں الگ بات ہے اس کے سین صاحب ہٹا دینا ڈائریکٹر نے بات مانی کیونکہ وہ شاشی کپور تھے وہ سارے سین ہٹا دیئے گئے ادھر امیتاب بھی اپنی جو سیلف رسپیکٹ تھی کام کر کے پیسے لے کے چلے گئے دوستے پیسے نہیں مانگے دوستوں شاشی کپور صاحب یہ جو دیکھ لیا تھا امیتاب بچن کے اندر کہ یہ کہیں تھمے گا نہیں نہ ملوں کہاں اروج پر پہنچنے کے بعد بھی اروج ہی اروج ہوگا وہ تو صحیح صاحبی تو ہم جانتے ہیں امیتاب بچن صاحب کے بارے میں آج بھی تو ایسا تھا معاملہ ان دونوں کا اس لیے سین کٹوا دیئے شاشی کپور صاحب نے امیتاب بچن جی کے اور پھر بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ امیتاب جی نے کیا کیا اور شاشی کپور اور امیتاب بچن کی کتنے ہی فلمیں ساتھ آئیں شان فلم بھی آپ کو یاد آ رہی ہوگی یمما 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 کیا خوبصورت سماح بس آج کی رات ہے زندگی کل ہم کہاں تم کہاں کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے اے یار سن یاری تیری مجھے زندگی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے اور بھی بہت سے فلم ہے آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے کہ آپ کی کونسی فیوریٹ فلم ہے شاشی کپور جی اور امیتاب بچن صاحب کی اور یہ قصہ آپ کو کیسا لگا کوئی اور بات آپ کے پاس ہو تو ہم سے شیئر کیجئے اب میں چلتا ہوں اور کچھ اور کارکرم آپ کے لئے لے کر آتا ہوں تب تک کے لئے اپنے بہت خیال رکھیں نمازکار خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی